بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا سبق نمبر دس جو ہمارا ملکی پرندے اور دوسرے جانور یہ ہمارا سبق نمبر دس ہے جو صفحہ نمبر 79 89 سے شروع ہوتا ہے اور 85 تک چلا جاتا ہے صفحہ نمبر 85 پہ آپ کے پاس مرقب ناکس اور مرقب تام کی تعریفیں اور مثالیں بھی موجود ہیں تدریسی مقاصد ہمارے ہیں کہ ان انوانات کو کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کی پڑھائی کر سکیں مشکل الفاظ کے معانی بتا سکیں مشکی سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں مرقب ناکس اور مرقب تام کی تعریفیں بتا سکیں اور ان دونوں میں فرق بذریہ امثال کر سکیں اور دیے گئے انوان پر روداد نویسی کر سکیں سابقہ واقفیت سے رابطہ عزیز طلبہ آپ نے اپنی درسی کتاب میں اس سے پہلے کون سے مزاہیہ مزامین پڑھے ہیں کچھ یاد ہے آپ کو جی ہم نے اس سے پہلے اپنی درسی کتاب میں ایک مضمون فرحت اللہ بیگ کا امتحان پڑھا جو امتحان کے بارے میں تھا ہمارا پچھلے ہفتے کا وہ سبق بھی تھا ٹھیک ہے کہ امتحان سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرا جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ڈراما تھا امتیاز علی تاج کا آرام و سکون کے نام سے یہ دو مزاہیہ مزامین تھے جو ہم اپنی درسی کتاب میں پہلے کر چکے ہیں کسی ایسے پرندے یا جانور کا نام بتائیں جو انسانوں کے لیے بطور علامت استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں ہم کسی انسان کی چالاکی یا بے وکوفی یا کچھ بھی ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی جانور کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یاد ہے کوئی ایسے پرندے یا جانور کا نام جی اُللو آپ سب کو پتا ہے کہ ہم کس وقت اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ لومڑی کسی کی چالاکی ظاہر کرنا ہو تو ہم لومڑی سے اس کو تشبیح دیتے ہیں کہ وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے اگلا سوال کہ پرندوں یا جانوروں کے بارے میں کوئی سی دو ضرب الامثال یا محاورے بتائیں پرندوں اور جانوروں کے بارے میں بہت سارے محاورے مشہور ہیں بہت ساری ضرب الامثال ہیں کوئی سی اگر یاد ہیں سوچیں جی ہمارے پاس بھینس کے آگے بین بجانا بہت عام سا عام سا محاورہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنے موم یا مٹھو بننا یا ضرب الامثال میں کہ آ بیل مجھے مار یا نو سو چوہے کھا کے بلی حچ کو چلی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے محاورے ہیں بہت ساری ضرب الامثال ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں جی عزیز طلبہ شفیق الرحمان کا سبق ہے ہمارے پاس ملکی پرندے اور دوسرے جانور ٹھیک ہے شفیق الرحمان کا جو عرصہ ہے وہ انیس سو بیس سے لے کر سن دو ہزار تک ہے اور ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زلہ جالندر میں کلانور کے مقام پر پیدا ہوئے پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے ٹھیک ہے انہوں نے ایم بی بی ایس کا امتحان بہت اعزاز کے ساتھ پاس کیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے اور اس کے بعد یہ انڈین آرمی میڈیکل سروس میں ملازمت انہوں نے اختیار کر لی اور پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے اور میجر جنرل کے عہدے پر یہ ریٹائر ہوئے ٹھیک ہے ان کے مزاہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بہت ہلکا پھلکا اور بہت شائستہ ہے ان کے ہاں نہ تو الفاظ کی بازیگری ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی مزاہ پیدا کرنے کے لیے یہ اپنے باوکار مقام سے نیچے اترتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں حصے مزاہ رکھنے اور مزاہ کے تقاضوں کو سمجھنے والوں میں بہت مقبول ہوئیں ٹھیک ہے آگے ان کے افسانوں کا مجموعہ کرنے کے بارے میں ہے کرنے ہیں ان کا اور اس کے علاوہ شگوفے مدو جذر ہماکتیں اور مزید ہماکتیں اور دجلہ وغیرہ کے نام سے ان کی تصانیف مشہور ہیں یہ آپ کی آپ کا جو سبق ہے اس کا پہلا صفحہ ٹھیک ہے اور صفحہ نمبر 79 سے یہ شروع ہوتا ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور جس میں ہمیں مختلف جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے جن میں کوہ ہے بھینس ہے بلی ہے بلبل ہے اور اس کے علاوہ اس کے الفاظ مانی ٹھیک ہے سامنے دیئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیجئے علاپ گانا بدنما جو دیکھنے میں برا لگے یعنی بدصورت یا بدشکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں حجم جسامت حفظان صحت صحت کی حفاظت خوشگلو اچھی آواز والا یا سوریلا رکابت دشمنی جو ہم سری یا ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے شیون نالا و فریاد یا رونا دھونا کانے تھوڑی چیز پر خوش رہنے والا یعنی کنات کرنے والا اور کفل تالا یہ ہمارے مشکل الفاظ ہیں جو پڑھائی کے دوران اس کی وجہ سے آپ کو آسانی ہو جائے گی سبق کو سمجھنے میں جی عزیز طلبہ ہمیشہ کی طرح یہ اہم نقاط ہیں سبق کے ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس میں کوا بل بل بھینس اللو اور بلی کے بارے میں ان کی خصوصیات ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ان میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کوے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے یہ صبح صبح شور مچا کے موڈ خراب کرتا ہے لوگوں کا اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ باورشی خانے کے پاس بہت خوش رہتا ہے ٹھیک ہے پہاڑی کوے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیڑھ فٹ لمبا ہوتا ہے اور باقاعدہ بدنما ہوتا ہے وزنی بھی ہوتا ہے اور بدنما بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں بلبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلبل کا ہمارے عدب کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے کیونکہ اردو شائری میں بلبل اور گلاب کے قصے بہت مشہور ہیں اور بلبل جو ہے وہ ہر وقت گاتی رہتی ہے اور اس کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے اس کے علاوہ بلبل کے بارے میں مصنف کا خیال ہے کہ یہ بہت سارے موسیقاروں سے اور گانا گانے والوں سے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ ان کی طرح گھنٹا گھنٹا بھر نہیں گاتی اگر بے سوری ہو جائے تو بہانے بھی نہیں بناتی کہ میوزک ٹھیک نہیں بج رہا تھا ٹھیک ہے ساز بجانے والے ناکارہ ہیں یا آج میرا گلہ خراب ہے اور موسیقاروں کو تو آپ خاموش نہیں کروا سکتے گوئیوں کو آپ خاموش نہیں کروا سکتے چاہے وہ کتنے ہی بے سوری کیوں نہ ہو جائیں لیکن بلبل کو آپ آسانی سے خاموش کروا سکتے ہیں پھر بہنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بہنس کے بارے میں یہ بھدی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مطلب بہنسوں میں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی ورزش نہیں کرتی ورنہ یہ خوبصورت ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے ان کا پسندیدہ مشغلہ جگالی کرنا یا طالعب میں لیٹے رہنا ہے وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو یعنی آسمان کو تکتی رہتی ہیں دیکھتی رہتی ہیں ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور ان کو کل کی بات یاد نہیں رہتی ٹھیک ہے اس لئے یہ انسان سے زیادہ خوش قسمت ہیں کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو انسانوں پہ تنس کیا گیا ہے کہ وہ پرانی باتیں نہیں بھولتے پرانی چیزیں دل میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کے لئے بغض کینا رکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہمیں اللو کے بارے میں بتایا گیا ہے مصنف کہتے ہیں کہ اللو کی بیس قسمیں ہیں لیکن اگر پانچھے قسمیں بھی ہوتی تو وہ بھی کافی تھی ایک اللو کو دیکھنا تمام اللووں کو دیکھ لینے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللو کا پرندوں میں مرتبہ یعنی اس کا درجہ اس کا مقام بولتا نہیں ہے وہ خاموش رہتا ہے ٹھیک ہے اور لگتا ہے کہ جیسے اس میں حصے مزا ہے ہی نہیں یعنی سینس آف یومر اس میں بالکل بھی نہیں ہے اور یہ بہت سے لوگوں سے بہتر ہے کہ جو ہر وقت میں میں کرتے رہتے ہیں یہ تو ہی تو کا وظیفہ پڑتا ہے یہاں پہ ان لوگوں پہ تنس کیا گیا ہے جو ہمیشہ اپنی تعریف کرتے ہیں اور اپنے ہی بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں پھر بلیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم باقی جانور پالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ان کا پہنچتا ہے ہم جو پالتو جانور ہیں ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں لیکن بلی جو ہے وہ دودھ پینے میں ماہر ہے ٹھیک ہے اس کو ایک سال میں صدھایا جا سکتا ہے یعنی اس کی ٹریننگ کی جا سکتی ہے لیکن ایک سال کی محنت مشکت کا صلح صرف ایک صدھائی ہوئی بلی ہوگا اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کتے اور بلی کی رکابت یعنی ان کی دشمنی بہت مشہور ہے ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے برداشت بلکل ٹھیک ہے میک اپ کرتی رہتی ہے اس کے بعد ہماری جو باری آتی ہے سبق کے بعد وہ مشک آگے ہم مشک سوالات دیکھتے ہیں جی عزیز طلبہ یہ مشک ہے اور سوال نمبر ایک آپ کا الف تا سوات ہے جو تقریبا گیارہ مختصر سوالات ہیں لیکن بہت اس کے ایک ایک لائن یا دو لائن کے جوابات ہیں یہ آپ نے اپنی کوپی پہ کرنا ہے چاہے کوپی پہ کرلیں لوس شیٹس پہ کرلیں یا پھر اپنے ریجسٹر پہ کرلیں ٹھیک ہے اس میں پہلا سوال ہے کہ کووہ گرائمر میں کیا استعمال ہوتا ہے تو کووہ گرائمر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے پھر پہاڑی کووہ کتنا لمبا ہوتا ہے پہاڑی کووہ ڈیٹھ فٹ لمبا ہوتا ہے بندوق چلے تو کووے کیا کرتے ہیں بندوق چلے تو کووے سے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفتن لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں اور پھر یہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پشتاتا رہتا ہے ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اس میں کس کا قصور ہے تو ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں اس میں قصور ہمارا نہیں بلکہ ہمارے عدب کا ہے بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے اور بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لئے بہتر ہے کہ یہ گھنٹے بھر کا علاپ نہیں لیتی یعنی گھنٹہ بھر نہیں گاتی اور بے سوری ہو جائے تو بہانے نہیں بناتی خالہ جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا ہے اور یہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے اگلا سوال ہے کہ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور اس سے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی ٹھیک ہے اللو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں مصنف نے اللو کی بیس قسمیں بتائی ہیں اللو کو کون پسند کر سکتا ہے اللو کو وہی شخص پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مدہ ہو یعنی تعریف کرنے والا ہو اللو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بلکل بے سود ہے بے فائدہ ہے یعنی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلی کتنے عرصے میں صدھائی جا سکتی ہے بلی ایک سال کے عرصے میں صدھائی جا سکتی ہے یہ آپ کے مختصر سوالات ہیں جو آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں اس کے علاوہ ٹک کروس یعنی درست اور غلط درست جملے پر ٹک لگائیں اور خالی جگہ پور ہے یہ دونوں سوال آپ نے کتاب پر کرنے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا متضاد ہے شام سیا سفید تیز آہستہ بھی ہے سست بھی ہے اصلی نکلی پکا کچھا خراب خراب کا درست بھی آپ لکھ سکتے ہیں صحیح بھی لکھ سکتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں محبت محبت کا علٹ جو ہے وہ نفرت ہے اور روشن روشن کا علٹ تاریخ ہے یہ سوال بھی جو سوال نمبر چار ہے یہ بھی آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے ٹھیک ہے دو سوال آپ کے کتاب پر کرنے والے ہو گئے ٹک روس کا اور خالی جگہ پور کا اچھا یہ کی میں اس کے جوابات آپ کو بعد میں مل جائیں گے آنسر کی میں لیکن اس سے پہلے سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے آپ نے ان سب کو خود کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو جب آنسر کی آپ کی اپلوڈ ہوگی تو اس کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کریں گے کمپیریزن کریں گے کہ آپ نے کس حد تک اس کو ٹھیک کیا ہے ٹھیک ہے جی اقتباس کی تشریح عزیز طلبہ اقتباس پیراگراف کو کہتے ہیں اس کو عبارت بھی کہا جاتا ہے پیرا بھی کہا جاتا ہے پیراگراف بھی کہا جاتا ہے اقتباس بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے پیپر کا ہمارے پرچے کا ایک لازمی حصہ ہے ٹھیک ہے دو پیراگراف آپ کے پرچے میں آپ جانتے ہیں آپ پیپر کر چکے ہیں ٹھیک ہے کہ دو پیراگراف آپ کو دیے جاتے ہیں جس میں سے ایک پیراگراف کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے یہ پیراگراف ہے آپ کی مشک میں آپ کا سوال نمبر آٹ ہے جو آپ نے اپنی کافیوں پر اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے اقتباس ہمارا ہے بل بل والے حصے میں سے یہ لیا گیا ہے جو ابھی ملکی پرندے اور دوسرے جانور آپ پڑھیں گے تو اس میں بل بل میں سے یہ لیا گیا ہے کہ بل بل پکے راگ گاتی ہے یا کچھے یہاں سے لے کر خاموش بھی یعنی آپ تنگ آ جائیں تو اس کو خاموش بھی کروا سکتے ہیں یہ آپ کا پیراگراف ہے اکتباس کی تشریح کا طریقہ کار سامنے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کی میں آپ کو یہ مل بھی جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ خود کوشش کریں گے طریقہ کار آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے ہم سبق کا عنوان لکھتے ہیں کہ ہمارا جو اکتباس ہے وہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے سبق کا عنوان ملکی پرندے اور دوسرے جانور پھر ہم مصنف کا نام لکھتے ہیں کہ اس سبق کو لکھنے والے کا نام کیا ہے تو وہ شفیق الرحمان پھر ہماری ایک اور ہیڈنگ آتی ہیں یہ ہماری ہیڈنگ ہیں اکتباس آپ ڈاٹڈ فارم میں اکتباس لکھتے ہیں اور حوالہ مطن سامنے میں نے لکھا ہوئے کہ سبق کا مرکزی خیال اس میں ہمیشہ حوالہ مطن میں آپ سبق کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں اس کی آپ میں خلاصہ تو نہیں کہ خلاصہ بہت لمبا چوڑا ہو جاتا ہے مرکزی خیال میں نے لکھا ہوئے کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے حوالہ مطن میں یہ جو پیراگراف جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہے یا اس کے بعد کیا ہے یا پورے سبق کا ایک نچوڑ ہوتا ہے کہ اس سبق میں بنیادی طور پر ہمیں بتایا کیا گیا ہے وہ یہاں پہ آپ حوالہ مطن میں لکھتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی پھر آپ ہیڈنگ دیتے ہیں تشریح اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصنف کے تارف میں سے ان کا جو طرز تحریر ہے اس کے بارے میں چند لائنے لکھیں دو سے تین لائنے لکھیں اور اس کے بعد آپ اس پیرگراف پہ فوکس کریں جو آپ کو تشریح کے لئے دیا ہوا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے اور اس کی تشریح یہاں پہ لکھنی ہے تشریح آپ جانتے ہیں کہ تشریح کا مطلب ہی کھول کے بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ اس پیرگراف کو بہت اچھے طریقے سے کھول کے جو کچھ اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی حل کر کے حل کرنے سے مراد یہ کہ ان کو آسان الفاظ میں بیان کریں کہ مصنف نے اس عبارت میں کیا بتایا ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ عبارت ابتدائی حصے سے سبق کے لیا گیا ہے یا درمیان سے یا آخر میں سے لیا گیا ہے یہ آپ کے اقتباس کی تشریح کا پرابر طریقہ اکار ہے اس میں سے جتنی بھی ہیڈنگز آپ کو دی ہوئی ہے اقتباس سبق کا عنوان مصنف کا نام حوالہ مطن تشریح یہ ہیڈنگز آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ کہ کہ کسی بھی سبق میں پرچے میں آ جائے طریقہ اکار اس کا یہ ہے اس طریقے پہ آپ نے تشریح کرنی ہے یہ آپ نے کافی پہ بھی سوال کو حل کرنا ہے یہ ہماری مش میں سوال نمبر آٹھ ہے پیراگراف آپ بل بل میں سے پڑھ لیں گے عزیز طلبہ یہ ہمارا اگلا عنوان ہے مرقب ناکس اور مرقب تام میں فرق لیکن مرقب ناکس اور تام کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ مرقب ہوتا کیا ہے مرقب کی تعریف ایک لائن میں سامنے دی ہوئی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرقب کہا جاتا ہے یہ مرقب اور مرقب ناکس اور تام کی جو تعریف ہیں نا یہ آپ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 84 پہ دی ہوئی ہیں صفحہ نمبر 84 آپ کھولیں گے تو اس میں یہ تصویر میں لی ہوئی ہے اب مرقب جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرقب کہتے ہیں اور اس کی دو بڑی قسمیں ہیں مرقب ناکس اور مرقب تام مرقب ناکس میں دو یا دو سے زیادہ لفظوں یہ اس کی مکمل تعریف ہے یعنی کہ جو آدھا سمپل الفاظ میں آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو وہ ہے کہ ہمارا آدھا ادھورا جملہ مرقب ناکس کہلاتا ہے آپ ناکس دیکھیں نقص سے ہے جس میں کوئی کمی ہو کوئی کمزوری پائی جائے تو ناکس اس کو اگر بھائی کرسی پر چار آم مضبوط دیوار قیمتی گھڑی آپ دیکھیں یہ سارے آدھے ادھورے نامکمل جملے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا نامکمل جملہ ہوگا جس سے کہنے والے کا مقصد بھی پورا نہ ہو اور سننے والے کو سمجھ بھی نہ آئے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہے اس سے ٹھیک ہے تعریف واضح ہو گئی کہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب بھی واضح نہ ہو وہ مرقب نا کس کہلاتا ہے پھر مرقب تام یہ مکمل جملہ ہوتا ہے مرقب تام دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہوم بھی ادا کرے اور سننے والے پر اس کا مطلب بھی اچھی طرح واضح ہو وہ مرقب تام کہلاتا ہے اور مرقب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں اب ظاہر ہے جملہ ہوگا تو وہ مکمل طور پہ سمجھ بھی آئے گا اب انہی مثالوں اگر مرقب ناکس کی مثالوں کو ہی آپ دیکھ لیں انہی کو نیچے بھی بیان کیا گیا ہے میرا بھائی میرا بھائی بیمار ہے میرا بھائی مرقب ناکس اور مرقب تام جب ہم اس کو مکمل کر لیں گے کہ میرا بھائی بیمار ہے یا میرا بھائی فرسٹ آیا ہے میرے بھائی نے اول پوزیشن حاصل کی ہے تو یہ آپ کا مرقب تام ہو جائے گا کرسی پر وہ کرسی پر بیٹھا تھا تو یہ آپ کا مرقب تام ہو گیا میں نے چار آم خرید اوپر مرقب ناکس میں آپ کو صرف چار آم دیا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ پورا جملہ ہے کہ میں نے چار آم خرید پھر یہ کرسی بڑی مضبوط ہے وہاں پہ مضبوط دیوار ہے ہم اس کو مضبوط دیوار کر لیتے ہیں کہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے اسلم نے ایک قیمتی گھڑی چُرائی اسلم نے ایک قیمتی اوپر مرقب ناکس میں آپ کو قیمتی گھڑی صرف دیا ہوا ہے نامکمل جملہ ہے جبکہ مرقب تام میں جب ہم اس کو تبدیل کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم نے ایک قیمتی گھڑی خریدی چُرانے کی بجائے خریدی ہم اچھے الفاظ کا استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے امید ہے کہ مرقب ناکس اور مرقب تام میں فرق سمجھ آگیا ہوگا بس اتنا یاد رکھیں کہ مرقب ناکس نامکمل جملہ ہوتا ہے اور مرقب تام پورا جملہ جس کا مطلب بھی واضح ہو سننے والے کو بھی سمجھ آئے جانتے ہیں آپ نے لکھی ہوئی ہے کہ رودات کیا ہے ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ رودات فرسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کیفیت حال ماجرہ یا سرگزشت کے ہیں اور یہ ایسے واقعات یا مشاہدات کا بیان ہے جو کسی فرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں یا خود اس کے ساتھ پیش آئے ہوں رودات کی تعریف کے کسی بھی تقریب حادثے یا واقعہ کا آنکھوں دیکھا حال کلم بند کرنا یعنی لکھنا رودات کہلاتا ہے اب سوال میں نے دیا ہوا ہے کہ ایک الویدائی تقریب کی رودات لکھیں اب الویدائی تقریب آپ سکول کے حوالے سے پوائنٹس بھی میں نے دے دیا ہیں ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے آپ بڑی آسانی کے ساتھ رودات لکھ سکتے ہیں کہ سکول وں میں الویدائی تقریب ایک رسم بن چکی ہے ہر سال جماعت دہم کے طلبہ کو غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے آپ نے اپنی سکول کے فیر ویل دیکھی ہوگی یہ الویدائی تقریب وہی ہے آپ کی کہ غم ہمیں جو ٹینٹھ کے بچے ہمارے جارے ہوتے ہیں ان کے بچھڑنے کا غم بھی ہمیں ہوتا ہے لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے روشن مستقبل کے لئے ہم سے بچھڑتے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بڑی آسانی کے ساتھ روداد لکھ سکتے ہیں روداد ہمیشہ فیلم ماضی میں لکھی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ واقعہ ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ پیش آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آپ اس وقت نہیں لکھ رہے ہوتے بلکہ ایک دن بعد دو دن بعد ہفتہ بعد مہینہ بعد آپ لکھنے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ فیل ماضی میں ہی ہوتا ہے روداد ہمیشہ فیل ماضی میں لکھی جاتی ہے تو آپ نے لکھنی ہے ایک الویدائی تقریب کی روداد جی اعادہ ہمارے انوانات ملکی پرندے اور دوسرے جانور اور مرقب ناکیس اور مرقب تام کا فرق تھا ہمارا اور اس کے ساتھ ہماری روداد نویسی تھی اکتباس کی تشریح تھی یہ سارا ہم نے کام کیا اب یہ سوچیں کہ سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مصنف کون ہیں جی ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے مصنف شفیق رحمان ہیں اس سبق میں کن پرندوں اور جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جی زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرقب کہلاتا ہے مرقب ناکس اور مرقب تام میں کیا فرق ہے آسان الفاظ میں جو میں نے فرق بتایا آپ کو وہ کیا ہے وہ یہ کہ مرقب ناکس آدھا ادھورا نامکمل جملہ ہوتا ہے جس سے کہنے والے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا اور سننے والے کو بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی جب کہ مرقب تام جس سے کہنے والے کا مقصد بھی پورا ہو اور سننے والے کو کہتے ہیں مرقب ناکس کی مثالیں میرا بھائی یا قیمتی گھڑی مرقب تام میں جب ہم اس کو بدلیں گے تو کیا کہیں گے میرا بھائی بیمار ہے یا میرے پاس ایک قیمتی گھڑی ہے ٹھیک ہے پھر اگلا سوال ہے اقتباس کی تشریح کا طریقہ ایکار کیا ہے جی اقتباس کی تشریح میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اقتباس کی سرخی دیتے ہیں پھر ڈاٹڈ فارم میں ہم اقتباس لکھتے ہیں اس کے بعد سبق کا عنوان پھر مصنف کا نام ٹھیک ہے اور اس کے بعد حوالہ مطن حوالہ مطن میں ہم کیا کرتے ہیں ہم سبق کا تعرف دیتے ہیں کہ سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اس کا ایک طرح سے ہم مرکز خیال لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تشریح کی سرخی دیتے ہیں اور تشریح میں دو تین لائنے مصنف کے تعرف کی لکھ کر اس کے بعد ہم اکتباس کی تشریح لکھتے ہیں یہ ہمارے اکتباس کا طریقہ اکار ہے روداد سے کیا مراد ہے روداد ٹھیک ہے کوئی بھی آنکھوں دیکھا واقعہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہمارے ساتھ گزرا ہوا ہوتا ہے یا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ روداد ہے ٹھیک اس کو انگریزی میں report کہا جاتا ہے یہ ہمارا انگانات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ